سٹارٹ ہے ایسی آرٹسٹ بھی مجود ہیں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے وہ دن دور نہیں جب عاشق جو ہے نا اسمان کی بلندیوں کے افق پہ ہوگا اور یقینا پورا پاکستان اس کے آرٹ کی اس کے کلم کی اس کے جو ہے نا اس ہنر کی تاریف کرتا ہوا ہوگا اور عاشق کے لیے میری بہت ساری نیک تمانائیں ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ عاشق رحمیر خان کا نام روشن کرے عاشق آپ اس بارے میں کچھ کہیں سر میں بہت شکر بزار ہوں کہ آپ سب یہاں پہ آئے ہیں تمام ایمانوں کا ایک تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں پلس جو مجھے اپسیشن یہاں پہ ملی ہے اس پلیٹ فارم کے اوپر وہ میری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ دی مجھے کرٹیسائز جو ہے وہ بہت کیا گیا ہے کہ بھئی کس نے نہیں آنا کس نے نہیں آنا کچھ نہیں ہوگا لیکن ایوریتھنگ واز بیونڈ دہ لیمٹس اور میں شکر گزار ہونے ایمیر خان کی کے لوگوں کا جنہیں اس کو حقوبص رہا ہے اور میرے کام کو پسند کیا ہے جزاک اللہ خیلی تو سے بھی ایک ملوڑا میں آپ کو سچی بات بتاؤں میں بڑا انسپائر ہوں ان سے اکثر والدین کو میں نے دیکھا کہ وہ جو وہ ہوتی ہیں نا کو کریکلم ہوتی ہیں غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں اس کو ڈسکریج کرتے ہیں لیکن جو پوری طرح سے بیکٹ پہ اپنے بیٹے کی اور پوری طرح سے اس کی پرموشن میں اس کے آرٹ کو چاہتے ہیں کہ دنیا ساری دیکھیں واقعی آشر کا کام خود بولتا ہے آشر کے رنگ خود بولتے ہیں میں چاہوں گا آپ بھی اس بارے میں کچھ بتائیں اپنے بیٹے کے بارے میں ٹیلنٹ کے بارے میں سب سے پہلے تو جی میں اللہ تعالیٰ کا شکر بزاروں کہ جس نے مجھے اتنا ٹیلنٹڈ بیٹا عطا فرمایا اور اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہر سب بچوں کی کچھ نہ کچھ ہاپی ہے لیکن میں اپنے بیٹے کے حوالے سے بات کروں تو جو والدین کی ایک فاہش ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا کسی نہ کسی اچھے شوق میں اپنا ٹائم گزارے میں اس حوالے سے اللہ کا بہت شکر گزاروں کہ میرا بیٹا اللہ تعالیٰ کے کلام سے کو ہی اپنے شوق میں کیا ہوا ہے اور الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ دوستوں کی دعاوں کے ساتھ یہ میرے بیٹے میں مزید ہر سال نکھار آ رہا ہے اور اس کی میند رنگ لائے گی انشاءاللہ ایک نائک دیں